اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں مزے میں ہوں اور بہت ہی برائٹ برائٹ اور خوبصورت سا جو دن ہے وہ یہاں پر نکل چکا ہے اور بہت ہی زیادہ پیارہ لگتا ہے مجھے صبح اٹھتے ساتھ ہی اپنی ونڈو سے باہر کا ویو کرنا اور سپیشلی جب ایسا برائٹ برائٹ سا سنی ڈی ہوتا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ اتنی زیادہ برائٹ لگ رہی ہوتی ہے اور میں نے سوچا آج اپنا جو ویلاغ کے اس کو بھی تھوڑا برائٹ برائٹ کریں اپنی گھر کو بھی تھوڑا سا برائٹ برائٹ کریں تو آج کے ویلاغ میں میں آپ کو بتاؤں گے کہ کل ہم نے جو شاپنگ کی تھی جو شاپنگ میں ہم نے رگ خریدا تھا اس کو آج ہم یہاں پر ڈالیں گے اور وہ کیسا رگ ہے آج میں آپ کو کھول کر سارا بتاؤں گی تو سب سے پہلے یہاں پر کر لیتے ہیں اپنا ناشتہ کے بھوک جو ہے وہ بہت زیادہ لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں رات کو ہم لوگ واک کر کے واپس آئے اور اتنی زیادہ میں لیزی ہوئی تھی کہ میں نے جو سٹرولر ہے وہ ایسے ہی چھوڑ دی اور بس میں تھک گئی تھی اور میں نے کہا بس جلدی سے مجھے آرام کرنا ہے کیونکہ کل ایکچلی کافی زیادہ آپ کے سامنے ہی شاپنگ کرنے گئے چل چل کر میں تھک چکی تھی اور اس کے بعد رات کو ہزبن کے ساتھ پھر سے واک کرنے کے لیے چلی گئی اور پھر واپس آئے تو بس ٹرولر وہیں میں نے بس پھینکی اور میں سکون سے جا کے اور سونے کے لیے اپنے ویٹ پر چلی گئی تو خیر کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے ہم لوگ لیزی ہو جاتے ہیں تو خیر اب اس کو سب سے پہلے تو میں پلیس کر دیتی ہوں اور یہاں پر جو میرا برکفست ہے اس کو جلدی سے کر لیتے ہیں ریڈی کیونکہ ناشتہ کرنے کے بعد بہت سارے کام ہیں جن کو آج کی تاریخ میں مجھے کمپلیٹ کرنا ہے تو جی ناشتے میں بناتے ہیں آج ہم یہاں پر انڈا اور انڈا تو میں ڈیلی کھاتی ہوں روٹین میں بہت زیادہ مجھے انڈا جو ہے وہ اچھا لگتا ہے اور انڈا مجھے شروع سے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے نہیں یاد کہ کبھی بھی جو میرا برکفست ہے اس میں انڈا نہیں رہا تو خیر یہاں پر جو ہے بلیک پیپر والا میں نے جلدی سے جو ایگ ہے وہ ریڈی کر لیا ہے اور جو سلائز ہیں ان کو آج کل میں بتا نہیں کیوں ٹوستر میں نہیں ٹوست کر رہی ہوں اور میں اس کو پین میں ہلکا سابس ٹوست کر لیتی ہوں اور حالانکہ جو ٹوستر میں ٹوست ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کرس یہ ہے کہ آج کلینگ ڈے ہے تو سارا کچھ ساف ہو جائے گا تو یہاں پر جو میرا برکفست ہے وہ ہو چکا ہے ریڈی تو ملتے ہیں برکفست کرنے کے بعد جی تو جلدی سے یہاں پر میں نے بیٹے کا بھی جو شیک ہے وہ کر دیا ہے ریڈی اور اب وہ انجوائے کر دے گا اپنے شیک کو اور اتنی دیر میں میرے جو پلانچ ہیں ان کو دے دیتے ہیں پہلے پانی کیونکہ کل میں نے ان کو پانی نہیں دیا اور اگر ان کو ایک بھی دن پانی نہ دو تو بری بات ہے بیچارے ایسے ڈرائے ہو جاتے ہیں اور ایسے مرجھا سے جاتے ہیں اور ابھی جلدی جلدی سے ان کو یہاں پر دیتے ہیں پانی ویسے میں ان کو دیلی جو ہے وہ پانی دیتی ہوں کیونکہ جو زمین میں لگتے ہیں ان کو تو دیلی پانی کی ضرورت نہیں ہوتی اور جو بیچارے میرے زمین والے ہیں ان کو تو میں آج کل بالکل ہی نہیں دیکھ رہی ہوں کہ ان کو جا کر اور سپیشل پانی دوں وہ ہزبنڈی شام میں کبھی کبھی دے دیتے ہیں تو جو میرے ٹیرس پر ہیں ان کو میں ضرور جو ہے ڈیلی پانی دیتی ہوں اور یہاں پر یہ دیکھیں کتنے خوبصورت اور فریش فریش سے جو فلاورز ہیں وہ یہاں پر اتنے مجھے یہ پیارے لگتے ہیں یہ پھول اپنے سارے جتنے بھی گملی ہیں ان میں سے مجھے یہ والے جو پھول ہیں بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں ویسے بھی ییلو کرر جو ہے اور جو ییلو اور میرون کا کمبینیشن وہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں جو میرا منٹ ہے وہ بھی کتنا زیادہ زیادہ جو اس کی شاہی ہیں وہ اتنی زیادہ زیادہ بڑی ہو گئی ہے پھیل گئی ہے اور مجھے جب بھی کبھی فریش منٹ آئیے ہوتا ہے تو میں جلدی سے اپنے پلانٹ سے توڑتی ہوں اور فٹا فٹ سے جا کر اس کا فریش فریش سا جو رائتہ ہے یا جو منٹ مار گیٹا ہے وہ بہت ہی مزیگہ بنتا ہے منٹ مار گیٹا میرا بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہے مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور آج آپ دن دیکھیں کہ کتا خوبصورت ہے کتنا زیادہ برائٹ ہے ہر چیز لگ رہا ہے جیسے بہت زیادہ خوش ہے اور آج مجھے نہیں بتا کہ کیوں آج میں بھی بہت زیادہ خوش ہوں حالانکہ کوئی ایسی ریزن بھی نہیں ہے ہزمنٹ کی کل چھٹی بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی بتانے کیوں کس بات کی جو ہے دل کو خوشی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو خیر ابھی جلدی سے کرتے ہیں اپنے سب سے پہلے تو بیڈروم کو کلین کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے میں جب بھی اپنے روم میں کوئی بھی نئی چیز رالت نہیں ہوں تو سب سے پہلے اس کی جو کلیننگ ہے وہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو اب جلدی سے یہاں پر ہم اپنے روم کو کر لیتے ہیں بہت اچھا سا کلین اور اس کے بعد پھر ڈالتے ہیں یہاں پر رگ اور میں آپ کو پرانے لک بھی دکھاؤں گی کہ جو پرانا رگ ڈالنے سے پہلے کا جو لک تھی وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے سکن بھالا ڈالاو ہے وہ کیا تھی اور رگ ڈالنے کے بعد جو ہے وہ کیا لک آئی ہے تو میں بھی آپ کو دونوں ہی دکھاؤں گی تو یہاں پر لیکن سب سے پہلی کر لیتے ہیں ایک تیننگ تو یہاں پر میں ابھی لگانے لگی ہوں جی ماب اور ماب جسے میں لگاؤں گی وہ میں آج سویفر کا بسیکلی تو میں اس سے اپنے کچن کو کلین کرتی ہوں سے پانی ہوتا ہے اور اس پانی سے بہت زبردستی جو فریگرنس ہے وہ آ رہی ہوتی ہے اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کو کوئی انٹی بیکٹریل کوئی فلور کلیننگ کی کوئی بھی جو پرادکٹ ہیں اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور آج میں اسی سے جو ہے اپنے روم کی بہت اچھے سے کلیننگ کرلوں گی جو پرانا والا کارپٹ ہے اس کو بھی اٹھا کر اور اس کے نیچے سے بھی سارا جو ہے وہ میں نے ساف کیا تھا وہ شاید لپاگے بنا ہو یا شاید مت سے مس ہو گیا تو خیر یہاں پر سارے جو روم کی بہت اچھے سے یہاں پر میں کرلوں گی کلیننگ اور اس کے بعد کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کلیننگ مجھے بیچ میں ہی چھوڑنا پڑی کیونکہ بیٹا اس کو تھوڑی سی بھوک سٹارٹ ہو گئی اور یہاں پر ابھی اس کو پہلے بنا کر دینے پڑیں گے فرائز کیونکہ بچہ ہنگری ہے ہر کام دنیا کا بعد میں ہو سکتا ہے لیکن بچہ بھوکا ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو خیر یہاں پر ابھی میں بیٹی کے لئے بنانے لگی ہوں فرائز اور یہاں پر یہ ریڈی میٹ فرائز ہیں یہ میرے فریزر میں ہمیشہ ضرور پڑے رہتے ہیں کہ جب بھی ایسے فوری سے ضرورت ہو میں کئی زیادہ مصروف ہوں تو پھر میں اس کو یہ بنا دیتی ہوں ادر وائز جو گھر میں فریش پٹیٹوز ہوتے ہیں ان کی جو فرائز ہیں میں اس کو وہ بنا کر دیتی ہوں تو یہاں پر خیر اس کا جو میل ہے وہ ہو چکا ہے ریڈی اور اب یہاں پر وہ انجوائے کرے گا اس کو اور اس کے بعد ہم لوگ دوبارہ سے چلے جائیں گے اپنی کلیننگ والی سائٹ پر اور کلیننگ آلموس جو میرے رون کی ہے وہ ڈن ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے پرانا والا رگ جو کہ پہلے ڈلا ہوا تھا اور یہ ہے نیو رگ جو کہ میں ابھی ڈالنے لگی ہوں جو پرانا ہے وہ بہت زیادہ سمپل ہے اور یہ ہے جی وہ رگ اس کو میں نے کھول کر بھی آپ کو دکھا دیا ہے جو کہ بہت زیادہ برائٹ ہے کلر فل ہے اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگا اور یہ ہے جی وہ چیز جو مجھے فرسٹ لک میں ہی اچھی لگی تھی اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے جو پرانا والا ہے اس کو نکال دیا ہے اور یہ نیو والا جو رگ ہے وہ ڈال دیا ہے اور مجھے پلیز کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ لوگوں کو کچھ چینج لگا مجھے تو بہت زیادہ چینج لگا کیونکہ جو فلور ہے وہ بلکل سارا ہی براؤن براؤن سے کلر کا ہے اور اس کے اوپر جو یہ والا رگ ہے یہ لائٹ اور ڈارک کا میں نے کمبینیشن میں لیا تھا تو اس لیے مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگا اور مجھے اپنی جو ڈریسنگ ٹیبل ہے وہ تو مجھے پہلے ہی بہت زیادہ پسند ہے اور ابھی جو رگ کی وجہ سے ہے اور زیادہ اچھی لگنے لگی ہے اور رگ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے ڈالنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اپنی ہیر سٹائلنگ کرتے ہیں یا ہیر کومبنگ کرتے ہیں تو بہت زیادہ جو بال ہیں وہ گرتے ہیں اور جب آپ کا رگ جلا ہوتا ہے تو وہ رگ کے ساتھ ہی چپک جاتے ہیں اور جیسے ہی آپ اپنے روم میں ویکیوم کرتے ہیں تو ویکیوم کی مدد سے جتنے بھی اس کے اوپر بال چپکے ہوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ کے رگ سے بلکل سیپرٹ ہو جاتے ہیں تو جی یہ ہے فائنل لک رگ ڈالنے کے بعد میرے بیڈروم کی اب میں نے بہت اچھے سے اپنے بیڈروم کی جو ہے کلیننگ بھی کی ہے اور ساری اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی اور جو پرانا بھلا رگ ہے اس کو میں نے یہاں پر ڈال دیا کیونکہ صبح صبح جب میرا بیٹا اٹھتا ہے تو نیچے پاؤں رکھتا ہے اب میں نے ڈالا تو یہ تھوڑا سا چھوٹا ہے اور اب انشاءاللہ کچھ دنوں تک میں دوبارہ جاؤں گی اور وہاں سے ایک اور کوئی خوبصورت اور بڑا سا رگ لے کر آؤں گی اور وہ یہاں پر ڈالوں گی جو اس جگہ پر فٹس ہو جائے تو یہاں پر جی بیٹا بھی سو چکا ہے اور میں نے سوچا میں بھی تھوڑا سا آرام کر لوں کیونکہ جب بیٹا سو جاتا ہے تو وہی ٹائم ہوتا ہے ماں کے لیے ریلیکسنگ ٹائم یا جو بھی آپ نے اپنے کام کرنی ہو نماز پڑھنی ہو قرآن پاک پڑھنا ہو یا جو بھی آپ نے کچھ کرنا ہو تو اس ٹائم پر آپ کریں اور اس کے بعد یہ جی تقریباً سارے چار وجہ کا ٹائم ہے ہزبن کے آنے کا ٹائم ہے سارے چار وجہ میرا جو ہے وہ ڈینر پرپریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آج یہاں پر میری ہزبن کو آلو اور گوبی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے پرسنلی گوبی کیمہ گوبی گوشت زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن جو میری ہزبن ہے ان کو اچھا لگتا ہے آلو گوبی تو آج میں انہی کی خواہش کو دیکھتے ہوئے ہی آلو گوبی جو ہے یہاں پر بنا رہی ہوں اور اس طریقے سے گوبی بہت زیادہ اچھی بنتی ہے چاہے وہ گوبی گوشت بنائیں چاہے وہ آپ آلو گوبی بنائیں اور چاہے وہ آپ بنائیں گوبی اور کیمہ تو میری یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں تینوں طریقے سے میں گوبی بناوں تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اس طرح سے میں یوز کرتی ہوں سب سے پہلے تھوڑا سا زیرہ لیا ہے ہاف ٹی سپون اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈال ہے اور اپنے پیاز ڈالیں اور اب ان کو اچھے سے جو ہے آپ براؤن کر لیں بہت زیادہ جلانے والا براؤن نہیں کرنے صرف اور صرف اس کو اپنے لائٹ سا جو ہے براؤن کر لینا ہے دیکھیں اس طرح کا پنک پنک سا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ اس میں جنجر اینڈ گارلک کا پیسٹ آ لیں اور جنجر اینڈ گارلک کے پیسٹ کو اچھی طرح سے یہاں پر آپ اس کی بھنائی کر دیں اس میں آپ ٹومیٹوز ایٹ کریں چھوٹے چھوٹے کاٹ کے اور ٹومیٹوز کو بھی یہاں پر آپ اچھی طرح سے لڈ بند کر کے گلا لیں اپنے مسالے سارے ڈال دیں اچھا سا اس کا ایک جو مسالہ ہوتا ہے آپ وہ ریڈی کر لیں یہاں پر مسالے کی بہت اچھے سے بھنائی کریں مجھے اچھا لگتا ہے اس کے بعد آپ اس میں سمپل اپنی گو بھی ڈال دیں آلو ڈال دیں اور اس کو اچھے سے چلا کر لڈ اس کی بند کر دیں اور اس طرح سے چاپ کر کے آپ اس میں ادرد ضرور ڈالیں وہ بہت زیادہ مزید کی لگتی ہے اور اب ساری چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو صرف سٹیم پر پکانا ہے اور اگر پانی کی ضرورت پڑے تو بلکل تھوڑا سا آپ اس میں پانی ایٹ کریں اور باقی کوشش کریں کہ آپ اس کو سٹیم پر ہی جو ہے وہ پکائیں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو یہی آپ عمل پریشر ککر میں بھی کر سکتے ہیں یہ پریشر ککر میں بہت زیادہ کک بن جاتی ہے لیکن میرے پاس خیر کافی زیادہ ٹائم تھا تو میں نے اس کو سٹیم پر ہی پکایا سٹیم پر پکنے کا ٹیسٹ کچھ اور ہوتا ہے اور لاسٹ میس کے اوپر تھوڑی سی ادرگ جولین کٹ میں کاٹ لیں اور گرین چلیز میں نے موٹی موٹی ڈالی کیونکہ میرے ہزبن نہیں کھاتے تو یہاں پر میرا جو ڈینر ہے وہ ہو چکا ہے ریڈی اور ہوتا آپ لوگوں کو آج کا میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرا ڈیلی ویلوگ اپلوڈ ہوگا اس کو ضرور دیکھیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ بائی بائی